مہاراشت کے اورنگاباد میں مدھ پردیش کے مزدور تھے ان کے اوپر سے مالگاری گزر جاتی ہے بے حدی دکھت گھٹنا ہے سب کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے وہے لوگ پٹری کے راستے اپنے گھروں کی اور کوچھ کر رہے تھے لمبے سمیہ سے چلتے ہوئے آ رہے تھے پٹری میں سو جاتے ہیں تھکنے کے بعد نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ انہیں مالگاری کے ہارن کی بھی آواز نہیں آتی ہے مالگاری کے ڈرائیور سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا اس نے روکنے کی اور ہارنے دینے کی بہت کوشش کی لیکن وہے اس میں اسفل رہا یہاں پر آخر گلتی کس کی ہے کیا مزدوروں کی گلتی ہے جو ٹریک سے جا رہے تھے آخر کہاں ندارت تھی ریلوے پولیس کہ ٹریک میں لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہیں کہ آخر ٹریک میں چلتے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہیں اور ہے بھی کی نہیں ہیں لیکن جب مرتی ہو جاتی ہے تب وہاں پر پولیس کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوچنی ایستیتی ہے لیکن آخر یہ پریشانی کیوں آگئی سامنے کی لوگوں کو پٹری سے جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا یدی ہم ان موتوں سے پہلے کے ویڈیوز کو دیکھیں جو لوگ پٹری سے جا رہے تھے اور ان کی بات کریں تو وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ یدی وہ سڑک سے جاتے ہیں تو پولیس نے بیریکیٹ لگا رکھیں اور انہیں روکنے کے پریاس کیے جا رہے ہیں اتا ہونے آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہے ہیں آخر میں گھروں پر کیسے رہ سکتے ہیں نہ ہی ان کے پاس کھانے کے لیے راشن ہیں اور نہ ہی جیب میں پیسے ہیں جب سڑکوں پر پولیس کا روکنہ جاری رہا تو ان مزدوروں نے نئی ترکیب لگائی اور پٹری کے راستے اپنے گھر جانے کی ویوستہ کر لی کافی لوگ گھر پہنچ بھی گئے کچھ لوگوں نے چلتے چلتے دم توڑ دیا لیکن اس موجودہ گھٹنا نے سب کو دہلا کر رکھ دیا ہے جس طرح چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے مالگاڑی کے گزر جانے سے اب یہاں سرکار کو کچھ پھر سوچنا ہوگا ہے یا ہے دو دن ایک دن بیٹ چکا ہے دو دن بیٹ گیا ہے اس بات کو ہوئے ہوئے لیکن یہاں پر اس وقت جو موجودہ سرکار ہے اس نے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کہ اب پٹریوں سے کوئی نہ جائے یا سرکوں سے کوئی نہ جائے ہم نے جو سپیشل ٹرینیں چلائی تھیں وہے رد نہیں کی جائیں گی سپیشل ٹرینوں کی بات ہو رہی تھی کہ سب ہی پرواسیوں کو بھیج دیا جائے گا لیکن کہاں ہیں وہے سپیشل ٹرینیں یدی سپیشل ٹرینیں ہوتی تو کیا انہیں پیدل جانے کیلئے مضبور ہونا پڑتا مزدوروں کو بلکل نہیں کیا انہیں پیدل گھر جانے کا شوق تھا بلکل نہیں وہے ریل گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے لیکن شاید صحیح سمائے پر مہیا نہیں ہو پا رہی ہیں شاید وہے بسیں نہیں مہیا ہو پا رہی ہیں جنہیں بیانوں میں تو کہہ دیا جاتا ہے پردیس سرکاروں دوارہ کہ آپ کے لئے بسوں کی ویسے تھکی گئی ہے واہ واہ ہی ہو جاتی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی دھوم بچنے لگتی ہے لیکن وہے اب تک مہیا نہیں ہو پائی ہیں اس لئے لوگوں کو پرچری کے راستے بھی اپنے گھروں کی اور کچھ کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں مزدوروں کیسے بھیجا جائے گا کرنا ٹک سرکار نے بھی ٹرینے رد کر دی اور مزدوروں سے تو وہے آگرہ بھی کرنے لگے کہ وہے اپنے گھروں کو نہ جائیں کیوں نہ جائیں آپ بھی امریکہ کی طرح بجٹ نکالیے تیر ہزار نو سو ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں ڈالیے جی ڈی پی کا دس پرتیشت اپنے ناغرکوں کے لیے نکالیے اس مہماری کے دوران لیکن بحار اور بنگال کے پھر چناؤ کیسے لڑے جائیں گے یعنی آپ ابھی پیسہ نکال دیں گے مجھے ایسا لگتا ہے نوٹ بندی کی طرح بلکل لگتا ہے جو جمینی اس طرح پر بات چل رہی تھی صرف چناؤ جیتنے کے لیے آپ نے سب کو لائنوں پر لگا دیا تو اب بھی چناؤ مہتپورن ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اس سے زیادہ مہتپورن ہے کہ آپ اس لوگ ڈاؤن کے چلتے اپنے گریب طبقے کی حفاظت کریں وہی آپ کا ووٹر ہے سوچارو روپ سے چلانے کے لیے ستر سال کے گڑھوں کو بھرنے کے لیے اور آپ نے ان کو ابھی بھی انی گڑھوں میں چھوڑ رکھا ہے نکال لے گی کوئی قواعد نہیں کی جا رہی ہے اس معاملے میں آپ کی رائے بہت ہی مہتپورن ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوشک کر دیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دھنیواد